جانا پہچانا ہوا نہ ہو کوئی ایسا مکان تھا نہیں یہ دار الامارہ کون سا ہے زینب کہاں آئی ہے دار الامارہ سعید ابن ابی وقاس نے تعمیر کرائی ہے یہ واقعہ اس لیے تاریخ اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ کو تاریخ بھی معلوم ہو اور زینب کی مصیبت کا بھی اندازہ ہو سعید ابن ابی وقاس نے تعمیر کرائی ہے یہ دار الامارہ سرکاری عمارت ہے حکومت کی عمارت ہے اس میں جب میرے مولا آئے تھے کوفہ کو دار الحکومت بنا کر اسی دار الامارہ کے ایک کمرے کو اپنے لیے رہائش کے طور پر رکھا تھا باقی پوری عمارت حکومت کے پاس تھی جیل خانہ بھی اسی عمارت کے اندر تھا تھانہ بھی اسی عمارت کے اندر تھا بیت المال کے حساب کتاب کے دفاتر بھی اسی عمارت کے اندر تھے پولیس سنٹر بھی تھا یہ عمارت تمام سرکاری کام اسی عمارت کے اندر ہوتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زینب اسیر ہو کر وہاں آئی جس گھر کی ایک دن شہزادی ہوتی تھی حسین کا سر وہاں آیا جس مسجد نے حسین کے سجدے بہت عرصہ دیکھے تھے زینب کی مصیبت کا اندازہ لگائیں دربار ہے یعنی مسجد کا سہن ہے جس سہن کی در و دیوار زینب اولیاء کی دعاؤں سے مؤتر تھے حسین کے سجدوں سے مؤتر تھے اسی دربار میں اسی جگہ پر حسین کا کٹا ہوا سر ہے زینب اولیاء کے ہاتھ میں زنزیر ہے یعنی اپنے گھر میں اسیر ہو کر آئی ہے در و دیوار کی جانب دیکھتی ہے یہ در و دیوار وہ ہے کہ بابا کے زمانے میں یہاں کی شہزادی ہوتی تھی یہاں کے لوگوں کے بچوں کو پڑھاتی تھی در سے قرآن دیتی تھی یہ وہ دیوار ہے جہاں پر میرا بھائی حسین ادھر سے گزرتا تھا ادھر سے گزرتا تھا ازادہ رہے اس عالم میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے اور ملعون اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے خیجران کو اٹھایا ہے ابن زیاد ملعون نے ایک مرتبہ حسین کا سر سامنے رکھا رکھنے کے بعد کہتا ہے حسین تو تو جوان تھا اتنا بڑا نہیں تھا اتنی جلدی میں بڑے ہوئے حسین تیری داڑی تو سفید نہیں ہو گئی تھی تیری داڑی سیاہ تھی اتنی جلدی میں حسین تو سفید ہو گئی یہ کہتے ہوئے جسارت کرتے ہوئے جب خیجران کو اٹھایا چھڑی کو اٹھایا اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے اوہ علی کا دوست ہمارا سلام ہو عبداللہ ابن عفیب پر عبداللہ ابن عفیب نے دیکھا اندازہ کیا تھا تو اندہ تھا ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی دوسری آنکھ سفین میں کھویا تھا تھا تو اندہ تھا لیکن اندازہ ہوا کہ کوئی جسارت کر رہا ہے ایک مرتبہ پکار اٹھا اوہ مر جانا کے بچے اوہ مر جانا کے بچے اندان تو کو بوسا لیتے ہوئے میں نے خود دیکھا میاں کا رسول بوسا لیتے تھے ازادارو سر اتار کے ساتھ وہ ناربہ سلوک ہوا کوفہ سے شام جانے تک سر اتھر نیزے پر ہے اور ابھی علی دشمنی کا ذکر کر رہا تھا ازادارو لوگوں کے ذہنوں میں اور ارب کا وہ تاثب اس طرح تھا کہ کہتے ہیں کہ شام میں جب نواس رسول کا سر نیزے پر لے کر دربار کی جانب جا رہے تھے ابن حجام ایک عورت تھی اللہ لانت کرے اس پر اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے تو کہنے لگے یہ نواس رسول کا سر ہے جب نواس رسول کا نام سنا تو کہنے لگی کہ اس کا بابا میرے بابا کا قاتل ہے میرے شوہر کا قاتل ہے ایک پتھر اٹھایا سر سے انتقاب لینے کے لیے سر اتھر کی جانب پھینکا پتھر لگا حسین کے سر اتھر پر بس ازادارو یہ اتنا یعنی نشان تھا اتنی یعنی زخم لگ گئی کہ جب یعنی زندان شام میں حسین کی بیٹی رخیہ نے مطالبہ کیا نا کہ حسین کی بیٹی ہونا سو سوئی ہوئی ہے خواب میں بابا کو دیکھا بیگار ہو گئی معصوم بچی ہے فوفی زینب سے کہنے لگی فوفی امم میں نے اپنے بابا کو ابھی دیکھا ہے میرا بابا کہاں ہے رونے لگی گریے کی آواز بلند ہوئی جب معصوم بابا کی یاد میں رو پڑی دوسری مخجرات بھی رو پڑی ام کلسوم بھی رو پڑی زینب حلیہ بھی رو پڑی مخدرات رو پڑی تو رونے کی آواز یزید کے محل میں گئی پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے یہ رونا کیوں تو کہنے لگے حسین کی ایک بچی ہے بابا کے لئے رو رہی ہے ازاداروں میرے آخری کلمات ہیں اب اندازہ لگائیں اہل بیت کی مصیبت کا تو کہنے لگا کہ بابا کے لئے رو رہی ہے تو بابا کے سر اتھار کو لے جا کر دے دے بچی کو شاید خاموش ہو جائے تو بابا کے سر اتھار کو لائے گیا بچی کو کہا گیا کہ بابا آ رہا ہے ازاداروں میرے آخری کلمات کہ بچی ہے تش کے اندر بابا کا سر ہے بچی کے سامنے رکھا گیا بچی نے رمال اٹھایا رمال اٹھانے کے بعد فرمایا بابا تیری پیشانی کو کس نے زخون کیا ہے بابا تیرے سر اخدس کو کس نے یعنی خون سے خضاب کیا ہے بابا کس نے تیرے ساتھ یہ نعروا سلوک کیا ہے ازاداروں بچی چیختی رہی بابا کہتی رہی اچانک آواز رک گئی سوچا رہا کہ بچی کی آواز رک گئی ہے کیا ہوا زینب اولی آئے بچی کو جڑکہ دیا انہ اللہ و انہ اللہ ریجون بابا کا سر ایک طرف گر گیا رخیہ دوسری جینل گر گئی رخیہ بابا کی خدمت میں گئی